پرابلم ہے جی y-2 is greater than minus 3 and دوسرا ہے y-2 is greater than minus 2 اب دیکھیں اس کو ان دونوں questions کے answers ڈھوڑنے کے لیے ہم number line draw کرتے ہیں اور number line پہ ہمیں چیز کا زیادہ اچھا idea ہو جائے گا اب دیکھیں اگر ہم 0 سے start کرتے ہیں اور right side پہ ہم number کو plot کریں گے 1, 2, 3, 4 4, پھر 5 and then 6 and then so on 1, 2, 3, 4 5, 6 let's say ہم 6 پہ کھڑے ہیں ہم 6 پہ کھڑے ہوئے ہیں اب اس میں اگر میں minus 2 add کرتا ہوں minus 2 add کرنے کا مطلب کیا ہے کہ مجھے left side پہ 2 steps move کرنے چونکہ negative کا مطلب ہے left side اگر 6 right side پہ تو minus 2 کا مطلب left side پہ کتنے steps 2 steps 1 and 2 تو mean میرے پاس answer کیا آ گیا 4 answer کیا ہے میرے پاس 4 تو ایک بات تو تیہ ہو گئی کہ اگر آپ 6 میں minus 2 add کریں گے answer کتنا آئے گا 4 answer آئے گا 4 اسی طرح سے اگر میں 6 میں minus 3 add کروں یعنی minus 3 step یعنی negative opposite side پہ مجھے 3 steps move کرنا پڑے گا تو move کرتے ہیں 1 2 and 3 تو میرے پاس answer کیا آیا اس case میں 3 مطلب کیا اگر میں 6 میں minus 3 add کروں تو میرے پاس answer کیا آتا ہے 3 تو اب دیکھیں minus 2 کو add کرنے سے answer plus 4 یعنی بڑا answer آیا جب ہم نے minus 3 کو add کیا تو answer ہمارے پاس کیا آیا چھوٹا answer آیا اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر minus 2 کو add کرنے سے بڑا answer آ رہا ہے اس کا مطلب ہے minus 2 ایک بڑا نمبر ہے اور minus 3 ایک چھوٹا نمبر ہے ٹھیک ہے دوسرا ہے why 2 is greater than minus 2 again اگر میں اسی situation میں minus 2 add کروں تو میرے پاس answer 4 آتا ہے جب میں plus 2 add کرتا ہوں mean کہ same direction میں مجھے move کرنے تو یہاں سے 7 اور یہاں سے 8 تو یہ میرے پاس کیا answer آ جائے گا 7 اور 8 تو answer آ گیا is equal to 8 اب دیکھیں minus 2 add کرنے سے answer چھوٹا آ رہا ہے جبکہ plus 2 add کرنے سے answer بڑا آ رہا ہے اب یہاں سے بھی یہ بات clear ہو جاتی ہے کہ minus 2 جو ہے ایک چھوٹا نمبر ہے جبکہ plus 2 جو ہے ایک بڑا نمبر ہے موسیقی موسیقی